اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک رحمت عالم نور مجسم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں چار عمرے اور ایک حج ادا فرمایا محترم خواتین و حضرات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن دس حجری میں جو حج ادا فرمایا اسے حجت الودا بھی کہتے ہیں حجت الودا کو حجت ال تمام بھی کہتے ہیں حجت البلاغ بھی کہتے ہیں اور حجت الاسلام بھی کہتے ہیں ان ناموں کی وجہ سامات کیجئے حجت الودا کو حجت الودا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان ایام میں مختلف مقامات پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطابات فرمائے ان میں صراحتاً حضور نے یہ ذکر فرمایا کہ اس مقام پر میری تم سے یہ آخری ملاقات ہے اس کے بعد یہ موقع تمہیں نصیب نہیں ہوگا ان خطبوں میں اپنی امت کو الودا کہا ہے اس لیے اس حج کو حجت الودا کہا جاتا ہے اسی طرح انہی ایام حج میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضید لکم الاسلام دینہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اور اللہ نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین جو ہے وہ چل لیا گیا ہے محترم خواتین و حضرات چونکہ یہ آیت مبارکہ انہی ایام حج میں نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات اور احسانات کی حد کر دی اس لئے اس حج کو حجد تمام کہا جاتا ہے اپنے تاریخی خطاب میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع آزم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حاضری سے یہ گواہی لی کہ میں نے احکام الہی کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے تو سب نے اس کی تصدیق کی اس لئے اس کو حجت البلاغ سے موصوم کیا جاتا ہے کیونکہ ان ایام میں مختلف مقامات پر اپنے خطابات میں رحمت دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا خلاصہ اور نچوڑ اپنی امت کے سامنے پیش فرما دیا اس لئے اس کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں حج بیعت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور بار بار حرامین شریفین کی باعدب حاضری نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ